انسان پوری زندگی گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے گا انسان حقوق و فراز پورے کیے بغیر غفلت اور کتاہی کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا امیدوار ہے اگر دوسرے انسان سے تھوڑی سی بھی گلتی ہو جائے تو وہی انسان جس کی پوری لائف گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے کہتا ہے کہ میں تجھ سے جب تک بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا تجھ سے میں انسان یہ بھی کہتا ہے کہ تیری یہ جرت تو نے مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اپنی شان میں ایک لفظ کی مستاخی برداشت نہیں ہو سکتی کہتا ہے کہ جب تک میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا انسان صرف اپنے حقوق یاد کر رہا ہے اسے اپنے فرائل بھول گئے ہیں اگر وہ اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرائل بھی یاد رکھے تو کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کچھ نہیں ملا وہ یہ بھی سوچے کہ میرے ذمہ کیا ہے انسان کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کر لے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا انگلیش، فیزیکس، کیمیسٹری، بائیو، میتھ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے تو ضروری ہیں لیکن آخرت بنانے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہونا لازمی ہے اسلامیات ہی بتائے گی کہ ہمسائے کے گھر روٹی نہیں ہے اور اچھے کام کون کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کئن چیزوں سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے یہ صرف ہمیں اسلام ہی بتائے گا کسی بندے کا گناہ سواب چیک کرنا ہماری ریوٹی نہیں ہے ہم سے اللہ تعالی نہیں پوچھے گا کہ فلانے بورے کام کیوں کیے ہیں ہمیں کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تنقید برائے اصلاح تو کر سکتے ہیں لیکن تنقید برائے تنقید ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہماری نیت ہی سے ہمارے کام چیک ہوں گے عمال کا دورمدار نیتوں پر ہے ساری لائف نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے ساری لائف نیتوں پر ہے